گوھر عام خبریہ کے اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن ترمیمی آرڈیننس اور الیکشن کمیشن میں جاری کاروائی کے خلاف درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا ہے پی ٹی آئی کے اسلامباد سے تینوں امیدواروں کو فوری ریلیف نہ مل پایا کیا مزید تفصیلات ہیں یہ جانت میں جان کیا ہے عادل سعید عباسی نے عادل کیا تفصیلات ہیں الیکشن ترمیمی آرڈیننس اور الیکشن کمیشن میں جاری کاروائی کے خلاف درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی اس درخواست پر سمات کا تحریری حکم نامہ جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جس سے جیسر سامر فاروق کی جانت سے جاری کر دیا گیا ہے اس حکم نامے کے مطابق پی ٹی آئی کے اسلامباد سے تینوں میدوار کو فوری ریلیف جو ہے وہ نہیں مل سکا الیکشن کمیشن اپنی کاروائی جاری رکھ سکے گا یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم میں کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کروائی سے رکھنے کی حکم امتنا کی درخواستوں پر یارہ جون کے لیے نوٹس جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے عدالت نے دیگر فریکین کے ہمراہ یارہ جون کے لیے اٹونی جنرل کو بھی نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے شعب شاہین علی بخاری اور عامر مغل نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں عدالت نے کہا ہے کہ پیٹیشنرز نے الیکشن ایک سیکشن ایک سو اکاون اور چار جون کا الیکشن کمیشن کا آرڈر جو ہے وہ چیلنج کر رکھا ہے اس درخواست کا تحریر و حکم نامہ تین سفات پر مجتمع چیز جیسٹ کی جانل سے جاری کیا گیا ہے ٹھیک ہے عدل سید باسی بہت شکریہ آپ نے تفصیلیں اپ ڈیٹ کیا